ہیومن ڈائجیسٹیف سسٹم کے لیے نیچرل بریک فاسٹ کون سا ہے؟ یعنی دہ بیسٹ نیچرل بریک فاسٹ فور ہیومن ڈائجیسٹیف سسٹم اس میں شہد کا نام دی جاتا ہے کہ ہنی وارٹر صبح پیا جائے ہنی وارٹر میں تھوڑا سا پروپولیس ملا لیا جائے ہنی وارٹر میں رائل جہلی ملا لیا جائے اور یہ تو ہوا کہ یہ انسٹنٹ بریک فاسٹ کہ آپ صبح سو کر اٹھے اور آپ نے اٹھتے ہی ایک بریک فاسٹ کر لیا پہلا بریک فاسٹ ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے اندر کرنا ہوتا ہے میکسیمم تیس منٹ تک ہمیں کوئی نہ کوئی چیز کھانا یا پینہ ہم پر لازم ہوتا ہے اچھا فوری طور سے کوئی چیز آویلیبل بھی نہیں ہوتی ایسے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہد یعنی کے ہنی وارٹر آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی لیجئے سردیاں ہیں تو ذرا سا نیم گرم کر لیجئے اور گرمیاں ہیں تو نارمل روم ٹیمپریچر کا پانی ہونا چاہیے پانی صاف ہو شیشے کا گلاس ہو کیونکہ ہنی استعمال کرنا ہے ہنی کو میٹل کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاف گلاس پانی میں یعنی کہ نصف گلاس پانی میں ایک ٹیبل سپون اور اگر گلاس پورا ہے تو اس میں دو ٹیبل سپون اسے ملا کر اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کیجئے اور اسے پانچ منٹ کمس کم دیجئے اس کو سپ بائی سپ ایک دم پینے کی ضرورت نہیں ہے ایک سپ لیں اور مو کا سلائیوہ اس میں ملانے کی کوشش کریں اسی طرح دوسرا بڑا سپ لیں اور اس طرح سے آپ پانچ منٹ ورنہ ادروائز ایک سے دو منٹ تو لازمی آپ نے دینا ہے یاد رکھیں صبح نہار مو ایک دم پانی کا پی جانا نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر فرض کریں ہنی موجود نہیں ہے تو اکثر یوگرٹ گھر میں ہوتی ہے دہی گھر میں ہوتی ہے آپ قدرتی دہی نیشل دہی یا پھر فروٹس دہی فروٹ یوگرٹ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انسٹنٹ بریک فاس کے طور پر یعنی کہ فوری طور سے آپ گئے اپنے مہا دھویا فریش ہوئے وضو کیا اور آ کر نماز پڑھ لی اپنے عبادت کر لی اور عبادت کے بعد آپ نے یہ جلدی سے یہ پی لیا یہ یاد رکھیں تیس منٹ سے زیادہ پہلا بریک فاس اس کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا نقصان کیا ہے ہمارے جسم میں ریزروار ہوتے ہیں یہ سائنس دانوں کی تحقیق ہے جس میں ہم نے اکثر اپنے جو پاکستان میں اور جو میرے ٹی وی چینلز پر پورامز کی ہے میں نے اس میں بہت تفصیل سے بتایا کہ آپ کے جسم میں ہمارے جسم میں انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزائیں ہم کھاتے ہیں انہی سے ایک الگ ریزروار ایک اسٹور ہوتا رہتا ہے وہ انرجی جو ہمیں ایمرجنسی میں کام آتی ہے ایمرجنسی کیا ہے ہارٹ ایریک ہو گیا اس وقت جسم کو ایسے اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے جو ہارٹ ایٹیک سے روکتے ہیں دوسرا فالج کی ایٹیک ہوتے ہیں اور پھر بلڈ پیشر ہائی ہو جانا اتنا کہ وہ برین ہیمرج تک جا سکتا ہے ان معاقی پر جسم کو حادثات سے بچانے کے لیے انسیڈنٹ سے بچانے کے لیے جسم کے اندر ریزروار رکھے جاتے ہیں یعنی زخائر رکھے جاتے ہیں اور وہ اب فرض کریں اگر کسی شخص نے تیس منٹ سے زیادہ یا پینتیس چالیس منٹ ناشتے میں لگا دیئے اتنا وقت اس نے سرف کر دیا اور اس کو چالیس منٹ کے بعد وہ کر رہا ہے تو جسم جس کو بہت سے کمزور جسم ہوتے ہیں بیس منٹ کے بعد ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی انرجی کسی نہ کسی توانائی کی تو وہ ایسے میں جسم کیا کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اٹ گیا ہے جاگ گیا ہے ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں اور اس نے ٹونک ابھی تک نہیں لیا یعنی کہ کوئی غزہ فرام نہیں کی جسم کو تو وہ جو زخائر ہیں ایمرجنسی میں کامانے والے وہ ریزروار جسم اس میں سے لے کر خود آپ کو جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ اپنے فیول کے طور پر استعمال کر کے اور آپ کو جسم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر لے اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح نہار ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے بہت خطرنا کام ہے واک بھی نہیں کرنا چاہیے آپ نماز پڑھیں جلدی سے کوئی اپنی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی چیز کھا پی لیجئے جس میں ہم نے بتایا کہ ہنی وارٹر شہد کا پانی دہی یہ بھی ہے کوئی نٹس وغیرہ رکھے ہیں اب جلدی سے کوئی ایک دو نٹس چبا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ پندرہ بیس منٹ میں کر لیجئے اچھا اس انسٹنٹ بریک فاسٹ کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے صبح کے اور آپ اس ہنی وارٹر کو لینے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد بہت اچھا ہے کہ تیس منٹ ہو جائیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا بریک فاسٹ کریں تو ایک ایسا بریک فاسٹ جس میں دنیا کے تمام منرلز سارے وائٹیمنز سارے آمائنو ایسیڈز فیٹ پروٹین یعنی جو کچھ جسم کی کیمیسٹری میں موجود ہے اس بریک فاسٹ میں موجود ہے یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے بارلے پوریج بارلے پوریج جو کا دلیہ جو کا دلیہ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور اس کے بہت بینیفٹ بتائے تو ہم جو کا دلیہ کیسے کھائیں یہ باخیدہ ناشتہ ہوگا اس میں چار بڑے چمچ فور ٹیبل سپون بارلے پوریج جو کا دلیہ چار بڑے چمچے اور اسے دو گلاس پانی میں ہم ایک اسٹیل کی پتیلی میں یا مٹی کی پتیلی میں ہم اسے درمیانی آنچ پر پکائیں اوپر سے اس کا ڈھکنا بھی ڈھک دیں اور ڈھکنا تھوڑا سا کھلا رکھیں تھوڑا سا کور کھلا رکھیں اسے میڈیم آنچ پر میڈیم فلیم پر اس کو پکاتے رہیں اور تقریباً چالیس میں تالیس یا پچاس منٹ میں یہ گل جاتا ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نیچرل جو ہم نیچرل جو گرین ہوتے ہیں جو جو آتا ہے کھیتوں سے فصلوں سے جو ہمیں میسر ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں بارلے پوریج جو ملتا ہے بازاروں میں پیکٹس میں مختلف کمپنیز کا وہ انسٹنٹ فوڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نیچرل چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نیچرل کی ہم پروسیس فوڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں تو نیچرل بریک فاسٹ کیا ہے کہ آپ تازہ دانے لیں جو کے کٹا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے ادھر وائس ثابت بھی ٹھیک ہے جب یہ چالیس میں تالیس منٹ میں تیار ہو جائے گا تو تقبن تھرٹی فورٹی پرسنٹ پانی اس کا اڑ جائے گا ویپرائز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس میں آدھا کپ دودھ ملا لیجئے دودھ گائی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ بکری کا دودھ ملائے جا سکتا ہے اونٹینی کا دودھ ملائے جا سکتا ہے اور بالکل ان میں سے کوئی آپشن نہ ہو آپ کے پاس تو آپ بھینس کا دودھ بوفیلو ملک ملا سکتے ہیں یہ ملک ملا کر اسے پانچ منٹ اور اوبال لیجئے اس کے بعد اسے اپنے ایک باؤل میں ہوتاریے ایک پیالے کے اندر نکالیے اس کو جنہیں شگر نہیں ہے وہ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون شہد ملا لیں اب یہ جو بارلے پوریج تیار ہوا ہے اس میں اجزہ کیا ہیں اس میں خود جوگا دلیا ہے بارلے پوریج ہے اور دوسرا اس میں دودھ ہے اور تیسرا اس میں پانی ہے اور ایک چوتھی چیز اس میں شہد ہے جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اب آپ اس کی کمیسٹری دیکھئے اس کو آپ نیٹ پہ بھی تلاش کر سکتے ہیں ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس باؤل میں جس میں آپ نے یہ بارلے پوریج اس طریقے سے بنایا ہے اس میں دنیا کے تمام منورلز وائٹیمنز امینو ایسیڈ فیٹ اور پروٹینز وغیرہ ہر چیز جو ہماری کیمیسٹری میں ہے وہ اس باؤل میں اس پیالے میں موجود ہے اب یہ دیکھیں ایسا کوئی بھی کھانا نہیں ہے ایسا کوئی بھی فوڈ نہیں ہے جو نیچرل بھی ہو اور اس میں ساری چیزیں انسان کو ایک ہی وقت میں محصر آ جائیں تو اس لئے آپ یہ ناشتہ کم از کم ایک پندہ دن کا کورس کریں اس کا ففٹین ڈیز کورس تو ٹیک دس بارلے پوریج ان بریک فاسٹ تو اسے آپ اپنا معمول بنائیں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ بارلے پوریج کو بھی ہر بائٹ کو اچھی طرح چبانے کی کوشش کریں اور یہ کہا جاتا ہے کہ صبح نہار مو بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ رات کو جیسے بہت سے لوگ رات کو سردیاں جہاں پر ہیں وہاں رات کو تیار کر کے اسے رکھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو کھانا ہے کوئی بھی کھانا ہو اگر اس کو پکے ہوئے چار یا پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اسے آپ استعمال نہ کریں مطلب پانچ گھنٹے سے زیادہ اگر ہو جائیں وہ پھر اس میں مختلف کیمیائی بریک فاسٹ یہ ہیلدیس بریک فاسٹ ہے اب اسی پوریچ کے اندر جن کی گنجائش ہے وہ اس میں تین خجوریں شامل کر دیں تو یہ اور بھی سٹرونگ ہو جائے گا یہ یہ لائٹ بھی رہے گا نیچرل بھی رہے گا اور ایک ٹانک بھی بن جائے گا تین خجوریں نہ ہو دو تین بادام شامل کر دیجئے وہ نہ ہو ایک دو کاجو یا کشمش آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں لیکن فروٹس نہ شامل کیجئے گا یہ جو فریش فروٹ ہوتے ہیں وہ شامل نہ کیجئے گا اس میں اور اس کے ساتھ اس میں جو مغز ہیں چار مغز ان میں سے کوئی سا مغز تربوز کا مغز خاص طور سے جو پمکن سیلڈز ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں اس میں اور وارٹر میلن سیلڈز وہ شامل کر سکتے ہیں تربوز خربوزے کے بیچ تو یہ ملائے جا سکتا ہے ایک ایک چمچ اگر کچھ بھی محصر نہ ہو فرس کا تل ہے تو ایک ٹی سپون اس باول میں تل ملا دیں جائے سفید ہوں یا کالے ہوں اس طرح سے یہ ایک مزید افادیت والا ٹونک والا نیچرل بریک فاسٹ بن سکتا ہے تو ناظرین آج ہم نے بات کی نیچرل بریک فاسٹ پر انشاءاللہ ہم ایک اور نیچرل بریک فاسٹ ایک نیچرل ڈرنک جسے صبح سویرے پینا ہے اور اسے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اسے پریسکرائب کیا ہے ابن سینہ نے جنہیں ایوی سینہ کہتے ہیں جہاں ایوی سینہ نے یہ بریک فاسٹ بتایا ہے نیچرل بریک فاسٹ سو وی ویلڈ ڈسکس نیچرل بریک فاسٹ آف ایوی سینہ ان اوار نیکسٹ اپیسوڈ نیچرل بریک فاسٹ پارٹ ٹو اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجئے ہیمن گزیت دوبائی اللہ حافظ و ناصر